اسلام علیکم دوستو سلطنت عثمانیہ کے سیکڑوں سال قائم رہنے اور دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے کے پیچھے ایک ہاتھ ینیچری کا بھی تھا ینیچری سلطنت عثمانیہ کے پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا یہ سلطان کے ذاتی محافظ کہلاتے تھے نظم و ضبط بہادری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ینیچری کا ترہ امتیاز تھا چودہ سو دو عیسوی جس وقت امیر تیمور نے سلطان بایزید اول کو شکست دے کر گرفتار کیا یہ تب ہی ممکن ہوا کہ جب وہ سلطان کے ایک ایک ینیچری محافظ کو قتل کر چکا تھا اور اس سب میں امیر تیمور کی فوج کا بے شمار جانی نقصان ہوا اس کے علاوہ عثمانی ترکوں کی ہر چھوٹی اور بڑی فتح ینیچری نامی اس فوجی دستے ہی کی مرہون منت تھی چاہے وہ فتح قسطنطنیہ ہو یا مصر و شام کی مہم چالی دران کے میدان میں ایرانیوں کو شکست دینا ہو یا وارنہ اور کوسوو کی جنگیں ان سب میں ینیچری نام کی فوج کی کار کردگی بے مثال رہی تھی کموں بیش پانچ سو سال تک یہ فوج یورپ اور ایشیا کی تمام فوجوں سے برتر اور ان کے آساب پر سوار رہی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ خود سلطنت عثمانیہ کے حاکم یعنی سلطان کو ینیچری کے خلاف سازش کرنی پڑی اور اس سازش کے تحت تمام سلطنت میں ایک ایک ینیچری سپاہی کو چن چن کر قتل کیا گیا ان کے تمام سرکاری ریکارڈز جلا دیے گئے خاندان کے خاندان مٹا دیے گئے یہاں تک کہ ان کا نام لینے پر بھی تمام سلطنت عثمانیہ میں پابندی آئیت کر دی گئی ترکی کے لوگ آج بھی ینیچری سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کہ وہ ان کے قتلیام کو واقعہ خیریہ یعنی خیر پر مبنی واقعہ کہتے ہیں آئیے اس بات کو تفصیلی انداز میں بیان کرتے ہیں ینیچری نامی فوج کی تشکیل تیرہ سو پیسٹھ ایسوی میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی اس سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکھٹی کی جاتی اس فوج کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سرداروں سے ہوا کرتی تھی لہٰذا جب عثمانی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی بقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس کی گئی جو صرف سلطان کی وفادار ہو تب ایک جنگ میں پکڑے گئے غیر مسلم قیدیوں کو اسلام قبول کروانے کے بعد انہیں سلطان کے ذاتی محافظ کا درجہ دیا گیا یہیں سے اس فوج یعنی ینیچری کا آغاز ہوا اس کے بعد بلکان اور اناتولیا کی غیر مسلم آبادی سے ان کے آٹھ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچے خیراج کے طور پر لیے جانے لگے ان بچوں کو ترک خاندانوں کے حوالے کیا جاتا جہاں انہیں اسلامی تعلیمات ترکی زبان اور ترک معاشرت سے روشناس کروایا جاتا یعنیچری کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشکت و محنت سے گزارا جاتا تھا جس سے وہ جنگجوہوں کی ایک ایسی فوج بن گئی کہ پرانے وقتوں میں ان کا کوئی سانی نہ تھا ان یعنیچری نوجوانوں کی وفاداری صرف سلطان تک محدود تھی یہ ریاست کی شہری آبادیوں سے الگ تھلگ اپنی اپنی بیرکوں میں رہا کرتے تھے یعنیچری کو اپنی ملازمت کے دوران شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی ان کا کام صرف جنگ کرنا اور سلطان کے لیے فتوحات انجام دینا تھا یعنیچری نامی یہ دستے جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پاسہ پلٹ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے یعورپی بادشاہ یعنیچری کو ترکوں کا خفیہ ہتیار کہتے تھے یعنیچری کا کمانڈر آغا کہلاتا تھا جس کا عہدہ صرف سلطان اور صدر آزم کے بعد سلطنت میں سب سے اوچھا تصور کیا جاتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنیچری کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا گیا اور ان کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں یعنیچری نے پہلی بغاوت سن 1449 عیسوی میں کی جس میں ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے گئی پھر تو جیسے یعنیچری کا وطیرہ ہی بن گیا کہ وہ ہر نئے آنے والے سلطان سے زبردستی انعامات و اکرامات وصول کرتے اور اپنی تنخواہوں میں اضافہ بھی کرواتے 1566 عیسوی میں جنیچری نے سلطان سلیم دوم سے شادیاں کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی بعد ازا سلطنت میں یکے بعد دے گرے کمزور سلطین کے برسر اقتدار آنے کے سبب جنیچری میں پہلے جیسا نظم و ضب کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں ستروی صدی عیسوی میں ینیچری کو ملنے والے بیش بہاں فوائد اور انعام و اکرامات کے سبب غیر مسلم آبادی سے اس فوج میں بھرتیاں ختم کر دی گئیں جبکہ اس کی جگہ مسلم ترک خاندان اپنے بیٹوں کو ینیچری میں بھرتی کروانے لگے یوں غلامی والا نظم و ضب اور کٹھن تربیت کا میار کم ہونے سے اس فوج کی جنگی صلاحیتیں شدید طور پر متاثر ہوئیں اب ینیچری نے اپنی فوجیوں اسکری قوت بڑھانی اور میدان جنگ میں خدمات انجام دینے کے بجائے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اٹھارویں صدی عیسوی تک ینیچری نامی یہ زبردست فوج اپنا نظم و ضبط کھو کر تاجر اور جاگردار بن کر شہری زندگی کی آدھی ہو چکی تھی سلطنت میں ہونے والا ہر کام ان کی ایمہ کے بغیر انجام نہ دیا جا سکتا تھا جس کے لیے انہیں رشوت دینا یا ان کی سفارش بہت ضروری سمجھی جاتی رشوت خوری کے ساتھ ساتھ ینیچری نے درباری سیاست میں بھی اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی درباری یا صدر آزم کو برخواست کروا سکتے تھے یہی نہیں بلکہ وہ جو اتنی قوت حاصل کر چکے تھے کہ سلطان کو بدلنا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دینا بھی ینیچری کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا سلطان عثمان دوم اور سلطان سلیم سالس سمیت کئی لائک حکمرانوں کی برطرفی اور ان کے قتل کا ذمہ ینیچری کے سر ہی جاتا ہے سلطنت میں کسی مفتی عالم یا قاضی کی جررت نہ تھی جو ینیچری کی مرضی کے خلاف کوئی فتوہ یا فیصلہ سنا دے سلطنت عثمانیہ کے کئی سلطانوں نے ینیچری کو صدار نے اور اسے جدید طریقوں پر استیوار کرنے کی کوششیں کی لیکن خود سر ینیچری نے یا تو اسے معذول کروا دیا یا پھر قتل اور اس کی جگہ کوئی کٹپتلی سلطان سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا گیا اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر تک ینیچری سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ایسا ناسور بن چکے تھے جو نہ صرف اسے اندرونی طور پر نقصان پہنچا رہا تھا بلکہ اب انہوں نے بیرونی حملہ آوروں مثلاً روس اور پولینڈ وغیرہ سے بھی ساز باس کرنا شروع کر دی تھی سلطنت کے عوام و خواہ سمیت تمام ہی لوگ ینیچری نامی اس فوج سے بری طرح بزن ہو چکے تھے لیکن ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی تب اٹھارہ سو آٹھ عیسوی میں سلطان محمود دوم نے سلطنت عثمانیہ کی باگ دور سنبھالی آپ ینیچری کی خودسری رشوت ستانی اور مکاریوں سے بخوبی واقف ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ سلطانوں کے انجام سے بھی پوری طرح باخبر تھے اس لیے سلطان محمود دوم نے ینیچری کے خلاف اچانک کوئی کاروائی نہ کی بلکہ وہ خاموشی سے ینیچری مخالف قوتوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہے سلطان محمود نے اپنی فوج میں ہزاروں توپچی بھرتی کیے سلطنت کی دیگر افواج اور دستوں کو خصوصی تربیتیں دی گئیں جبکہ ینیچری کو مزید آرام پسند اور ناکارہ بنانے کے لیے انہیں ہر طرح کی ڈھیل دی گئی کئی سالوں کے صبر اور منصوبہ بندی کے بعد اٹھارہ سو چھبیس عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری سے متعلق کچھ سخت فیصلے کر کے انہیں بغاوت پر اکسایا اور ینیچری نے پہلے کی طرح سلطان کا قتل کرنے کے لیے کسر سلطانی کا گہراؤ کر لیا لیکن اس مرتبہ سلطان عوام اور سلطنت کے دیگر ادارے اس بغاوت کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے سلطان کے گھڑ سوار دستوں نے ان پر دھاوا بول دیا جبکہ توپ خانے سے ان پر بھاری مقدار میں گولہ باری کی گئی جس کے نتیجے میں چھ ہزار ینیچری موقع ہی پر ہلاک ہو گئی ان کی چھاؤنیا جلا کر راک کر دی گئیں جن میں ہزاروں ینیچری زندہ جل کر مارے گئیں اس تانبول میں ہوئے اس واقعے کے بعد تمام سلطنت میں ایک لہر اٹھی جس کے تحت عوام چن چن کر ینیچری افواج کا قتل عام کرنے لگی یوں دو سال کے اندر اندر پانچ سو سال پرانی اس فوج کا کلا کما کر دیا گیا ان کی جائدادوں پر قبضہ کر لیا گیا سرکاری ریکارڈ سے ان کے نام مٹا دی گئی ان کے خاندان گمنام کر دی گئی ینیچری کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہی ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں